موسیقی اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیریت سے رکھے ہمیں اپنے اولادوں کی خوشی اور سکون دکھائیں سہت و تندرستی کے ساتھ کیونکہ سہت ہے تو ہزار نیمت ہے چلے جی و لوگ کا آغاز کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے میں جو ہوں اب اٹھ کے آئی ہوں تھوڑا بہت کلیننگ وغیرہ کر لی تھی میں نے ناشتے سے پہلے آج بہت جلدی اٹھ گئی تھی سکول بھی بچے کے کھلنے والے ہیں تو بس ذرا وہ بھی دیکھنا ہے اور جی بس اب میں صد کروں گی اپنا ناشتہ تھوڑا بہت اور پھر اس کے بعد بریک فاسٹ پلس لنج بنا لوں گی کیونکہ سب جلدی اٹھیں گے آج تھوڑے بہت کام ہے بھار کے ادھر میں دال چاول بنا رہی تھی دال کا تڑکہ ہے ادھر میں فش مسالہ بنا لوں گی اور ادھر چاول میں بھی گو دوں گی ساتھ میں جب تک فش مسال ہوگا چاول بھی گیں گے پھر اس کے بعد ان کو سادہ سا بھان لوں گی دال تقریباً تیار ہے بس دڑکہ یہ دیکھے تیار ہوگی دال مزیدار سی نورمال سی دال نرمک میرچ حلدی کے ساتھ اوپر سے ہرہ دھنیا ڈال دیا تھا ادھر میں فش مسالہ بنا لوں گی سیمپل سا ہاف کپ ون فوت کپ سمجھے اور لے لیا تھا ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم اس میں میں نے ایک میڈیوم سیز کی پیاس سلائس کر کے ڈال دی تھی اس کو اچھے سے کر لوں گی لال اور جو ہے اس کو جو ہے درہ درہ براؤنش کر لوں گی اور جو لال کر کے نکال لوں گی اور ایک ٹیمارٹر کے ساتھ لسن ادھرک کے ساتھ چار جوئے لسن کے ہاف انچ ادھرک کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو میں مسالے کو پیس لوں گی بس ایک ٹیمارٹر ہے کیونکہ سات سو گرام میرے پاس فش ہے بول لیس فش ہے والمارٹ سے میں لائی تھی بول لیس فش وہ ہوگی اس کے میں نے چھوٹے پیس کر لیے تھے اب میں نے مسالے میں ڈال دیا سوری آئل میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی جو ادھر میں نے اپنے بلینڈر جار میں جو ہے ایک ٹیمارٹر بڑے ایک لاش ٹیمارٹر کے ساتھ وہ پیاس لال کر کے نکال لیتی لسن درک کے ساتھ پیس لیا ہلکی سیس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دی ہے اسی میں ہی آگ میری میڈیوم ٹو لو ہے فل فلیم پہ میری آگ نہیں ہے اور میں ڈال دوں گی کوریینڈر پورڈر ون ٹی سپون میں نے کوریینڈر پورڈر ڈال دیا ہے بلکل 1 ٹی سپون 700 گرام میری فش ہے یہ میں نے ڈال دیا 1 ٹی سپون کوریینڈر پورڈر ڈال دیا 1 ٹی سپون لال مرچ پورڈر ڈال دیا ہے اور سالٹو ٹیس ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون ہی سالٹ ڈال دیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیس کے ساتھ ڈال ساتھ یہ میں نے لال مرچ پورڈر ڈال دیا ہے 1 teaspoon اور آپ ڈال دیں گے گرم مسالہ 1 teaspoon 1 teaspoon گرم مسالہ بسر بس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا اس کو ہلکا سا کر دوں گی فرائے تھوڑی سی آگ میڈیم پہ کر دوں گی پہ پہلے میری جو فلم تھا میڈیم ٹو لو تھا اب میں نے جو ہے جو ہے جو میڈیم سے تھوڑا تیز کر دیا ہے اب میں اس کو مسالے کو ہلکا سا فرائے کر دوں گی اور ساتھ میں جو مسالہ پیسا تھا ٹیمارٹر لسنہ درگ اور جو پیاس لال کی تھی اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اس میں میں نے دہی کا استعمال لیکیا ہے بس ہلکا سا ٹیمارٹر ڈال ہے کیونکہ دال چامل کے ساتھ ہے تو مجھے اتنا زیادہ مسالہ نہیں چاہیے تھا ہلکی سی گریوی چاہیے دی بس اب اس مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی مسالہ اچھے سے بھون جائے گا کیونکہ ٹیمارٹر اور ان کا جو مسالہ ہے اس کو اس مسالے مکس اپ کروں گی بھون لوں گی مسالہ بھون لیا ہے اب یہ میرے پاس 700 گرام فش تھی بھون لیس اس کو جو ہے میں ایسے میں نے ٹیمارٹر پیسیس میں کر لیا ہے بھوٹیوں کی شکل میں سمجھے جیسے چھوٹی بھوٹیوں ہوتی ہیں اس سے حساب سے ڈیڈ 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 ایج کی کنچ کا ٹکڑے کر کے میں نے کاٹ لیا تھے اب میں اس کو دمپے دے دوں گی بھون لیا سے اور بلکل لینا چھوٹی بھوٹی ہے تو پانچ منٹ میں گل گئی تھی اپنے ہی پانی میں میں نے بلکل پانی کا استعمال نہیں کیا اور اوپر سے سوکھی میتھی میں نے اس کو کر کے ڈال دیئے سوکھی میتھی اوپر سے میں نے ون ٹی سپون ڈال دیا اب اس کو اچھے سے بھول لوں گی مزے دار سا میرا فش فرائی مسالہ تیار ہے دال چامل کے ساتھ روٹی کے ساتھ چامل کے ساتھ میں نے ہمیں نے تو دال چامل بنایا تھا بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنا تھا اوپر سے میں نے کوئی ہر دنیا ہری مرچنی ڈال دی تھی بس سوکھا دنیا ڈال دی وہ سوری کسوری میتھی ڈال دی تھی بس اوپر سے میں نے اور کچھ بھی اس میں نہیں کیا تھا اور یہ بلکل تیار ہے یہ ہمارا بریک فاس پلس لنچ ہو گیا تھا بچوں کا پھر رات میں ہم ڈنر کرنے باہر چلے گئے تھے تقریباً آٹ بجے یا حلال بچوں کو پتہ لگا تھا تو یہاں چلے گئے تھے تو بس یہاں پہ ہم نے اپنے آرڈر دیا تھا سب فیملی کے ساتھ ہم مل کے گئے تھے بچے میں میرے ہزبین ہم سب مل کے گئے تھے اپنا آرڈر دیا تھا یہ ٹاکوز تھے یہ فش تھی گریل فش تھی ساتھ میں رائز تھے بہت مزے کے بہت ٹیسٹی تھا اچھا تھا یہ بس جی ہم نے کیا اپنا ڈینار انجو آئے پھر ہے یہ گھر آ گئے تھے گھر آ کے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی پھر اس کے بعد یہ صبح کا ٹائم ہے میں اپنا ناشتہ کر رہی ہوں سادہ سا آملیٹ بنا دیتا ہے ہری مرچ پیاس اور ہری دھنیا ڈال کے ساتھ میں بریٹ کے دو سلائس لے لیے تھے سادے سے اور سانا اپنا آملیٹ اور رہی ہے میرا ناشتہ چھوٹے بیٹے کو سکول چھوڑ کے آئی تھی آج اس کا سکول کا پہلا دن تا چھوٹیوں کے بعد اس کو سکول کو چھوڑ کے آنے کے بعد ہم اپنا ناشتہ کر رہی ہوں آرام سے بیٹھ کے جی رات میں جو ہم ڈینر پہ گئے تھے اس کے جو یہ چکن بچ گئی تو اس کو میں نے اسے شیڈٹ کر دیا تھا اور ایسے پف پیسٹری جو ہے پیٹیز بنا لوں گی اس کے یہ یلو مسترڈ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چلی گارلک ہے تھوڑا تھوڑا یہ ڈال دوں گی ساتھ میں سویا سوز ڈال دوں گی تھوڑا سا تھوڑا سا میونیس ہے اور بس یہ بلیک پیپر ہے بس یہ اور ایم ایس جی جیسے ہم اجینو موتو کہتے ہیں ایک ٹیبلی سپن آئل لے کے پین میں میں نے بس دو موٹے جو ہے لسن کے ایسے ہلکے سے فرائے کر کے چکن ڈال دی تھی چکن فرائے کر کے ایم ایس جی ڈال دی تھی یعنی اجینو موتو ڈال دیا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا میں نے جو ہے کالی مرچے ڈال دی تھی اور چلی سوز اور سویا سوز اور اس کو بس چولے سے اتال لیا تھا میں نے فلیم بن کر کے پیالے میں ڈال دیا تھا اور بس اس میں ایسے چکن پیٹیز بن جائیں گے ساتھ میں میری مکس ویچ پڑی بھی تھی میرے پاس سب مکس ویجی ٹیبل کا پیکٹ ہوتا ہے ریڈی میڈ والمارٹ سے ملتا ہے وہ میں نے باری کاٹ کے وہ اس میں مکس کر دیا تھا ابھی میں نے سویا سوری میونیز اور مسٹرڈ پیس یہ ڈال دیا تھا اس کو مکس کر دوں گی اور یہ ایسے پیسٹری بنا کے اس میں بھر دوں گی ویجی ٹیبلز ڈال لی تھی اور 370 فیرنائٹ پہ میں نے اس کو وون میں رکھ دیا تھا ایگ واش اوپر سے کر دیا جائے جیسے کرتے ہیں تھوڑا سا کیچپ بھی اس میں ملا لیا تھا میں نے ٹو ٹیبلز پون تو یہ بڑے اچھا سا ہو گیا تھا ورنہ ایسے چکن بچی رہ جاتی تو جی لیفٹ آور کھانے کو میں اسی طرح یوز کر لیتی ہوں فریش سمجھ کے بچے کھا لیتے ہیں بس اس کو اس طرح میں نے بھر دیا تھا اور ان کو کر کے ایسے میں نے ایگ واش کر دیا تھا فوک کی مدد سے بند کر کے ایگ واش کر دیا چلے جی ریڈی ہو گئے ہیں یمی یمی سے پیٹیز پیچھے سے آپ کو ون کی آواز آ رہی ہوگی ابھی ابھی بند کی ہے تو اس کی آواز آتی ہے تو یہ تیار ہو گئے کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں چٹنی کے ساتھ باربیکیو ساس ٹیماتو کیچپ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری کوشش میرا ولوگ پسند آ رہا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ